اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور جناب سردیاں جانے والی ہیں اور جاتے جاتے بھی جو ہے نا وہ ہوتے ہیں نا مہمان جو آپ کافی دنوں سے گھر میں رہ رہے ہیں اور جاتے جاتے اتنا گند مچا کے چلے جاتے ہیں نا کہ پھر بندہ صدیوں یاد رکھتا کہ فلانا مہمان آیا تھا سردیوں کا بھی وہ حساب جاتے جاتے ہیں ایسی کوئی تھنڈی ہوایں دے دی ہے نا کراچی والوں کو اب پتہ نہیں پنجاب والوں کا کیا حال ہے لیکن کراچی میں آ اتنی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں جہاں میں سوچتی ہوں کہ جناب سردیوں کے کپڑے میں اب بند کر کے رکھتوں کیونکہ اب وہ بھی چھوٹے ہو گئے ہیں میری بیٹیوں کے کپڑے بہت جلدی ماشاء اللہ وہ بڑی ہو رہی ہیں تو کپڑے سارے تقریباً سردیوں کے جو ہیں اب اگلے سال ان کو وہ کپڑے نہیں آئیں گے کچھ ایک دو کپڑے ہیں جو شاید وہ اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ پہنیں گی نہیں تو وہ نئے کپڑے ہی آئیں گے ان کے خیر ج جناب میں نے سردیوں کے کپڑے پیک کرنا شروع کر دی جیسے کہ آپ یہ کارٹن دیکھ رہے ہیں میرے پاس بہت سے کارٹن ہوتے ہیں جس میں میں نے سردیوں کے کپڑے بند کر کے اس کو ٹیپ شیپ لگا دی ہے تاکہ جی چیزیں جو ہیں وہ سیف ہو جائیں اس کے بعد میں نے اس کو یہ ریپ کر دیا میرے گھر میں علماریوں کی تھوڑی کمی ہے تو اس کی وجہ سے مجھے یہ سب چیزیں کرنی پڑتی ہیں اب یہ وہ سمان پیک کر دیا ہے میں نے اور اس کو میں نے ریپ کر دیا تاکہ یہ کارٹن برا نہ لگے میرا ماننا یہ کہ گھر میں کوئی بھی چیز اگر آپ کے پاس ایسی ہے جو زیادہ استعمال میں نہیں ہے تو آپ اس کو اس طرح پیک کر کے رکھیں کہ وہ پیک کی بھی بری نہ لگے تو میں یہ خرید کے لائی تھی چند دن پہلے جب میں اپنے گھر والوں سے ملنے گئی تھی تو وہاں سے یہ سمان سارا لے گیا کیونکہ وہاں دکانوں سے مجھے عادت ہے چیزیں پہلے سے لینے کی یہاں مجھے ابھی تک مارگٹ کا رستہ میں یوز ٹو نہیں ہوں جو سچی بات ہے اس لیے ہاں میں اتنا بزار نکلتی بھی نہیں ہ اور اس لیے میں وہی سے لے کر آئی تھی یہ سارا سمان اور یہ میں نے کارٹن کو پیک کر دیا ہے اس کے اندر ایک گدہ بھی تھا جو اب سردیاں تقریباً ختم ہیں کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ دو تین دن اور ہوایں چلیں گی کیونکہ اب گرمیوں کے آمد آمد ہے تو اس وجہ سے میں نے کپڑوں کے ساتھ ساتھ بسترے بھی پیک کرنا شروع کر دی ہیں اب سردیاں ہیں تو چیزیں ایسی جگہ ٹکانے لگانا ضروری ہے تاکہ وہ چیزیں بھی سیف رہیں تو اس وجہ سے میں نے اس کارٹن میں اس کو پیک کر دیا ہے اور ان کو ٹپے شیپ پر لگاؤ گے بڑا خوبصورت سا ریپ کر دیا ہے تاکہ یہ برا نہ لگے اور یہ میں آپ کو ایک بلاغ میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا میں نے بچوں کی چیزیں اس کے اوپر رکھی ہیں تو یہ میں نے ایڈیٹنگ تھوڑی لیٹ کی ہے تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال میں لے کر آئی ہوں یہ چھوٹے چھوٹے ہیکس ہوتے ہیں لائف کے جو آپ اپنی زندگی میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہوتا ہر چیز آپ کے پ بس پرفیکٹ ہو جو ہے جتنا ہے اس پہ خوش شہرہ سیکھیں اپنا بہت خیال